انجلرنگ یا ڈپلومہ کرنے کے بعد ہر شخص کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو جلد از جلد نوکری مل جائے اس کو گھر پہ بیٹھنا نہ پڑے کیونکہ اس سے مایوسیاں بڑھتی ہیں جب آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی جاب رول مل جاتا ہے تو بہت سارا کانفیڈنس ویسے ہی آ جاتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز یہ خواہش بڑھنا شروع جاتی ہے ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ وہ زیادہ ایک اچھی بہتر آرگنائزیشن کا حصہ بنے اس کی اچھی سیلری ہو اور پھر ایک اور خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کیوں نہ ہماری نوکری جو ہے وہ گلف کنٹریز کے اندر ہو یعنی کہ دبائی، قطر، سعودی ریبیا، امان، کوئیت، بہرین گلف کنٹریز کے اندر آپ کو چار گناہ زیادہ سیلری ملتی ہے اور آپ کے پروفائل کے اوپر انٹرنیشنل ایکسپیرینسڈ پروفیشنل کا ٹیگ بھی لگ جاتا ہے ہلو گائز، دس از انجینی وقاس احمد اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے اپنے وزٹ ویزا جرونی اپیسوڈ نمبر ٹو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا اپیسوڈ نمبر ون اٹینڈ نہیں کیا تو اوپر دیئے گے لنک پر کلک کر کے پہلے اس کو دیکھ لیں تاکہ اس سے پہلے ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی ہیں جو پوائنٹس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ گائیڈ لائن کے طور پر شیئر کی ہیں وہ آپ دیکھ لیں لیکن ایک بریف کے طور پر میں بتاتا چلوں جیسا کہ میں نے آپ کو اپیسوڈ نمبر ون پر بتایا تھوڑا سا سمرائز کروں گا کہ میں نے اپنے وزٹ ویزا کے اوپر جا کے اپنی پہلی جاب کو ہنٹ کیا اور اس دوران بہت ساری سٹریٹیجیز میں نے اپلائی کی اب وقت قریب آ رہا تھا تقریباً پندرہ دن کا ٹائم باقی رہ چکا تھا میرے وزٹ ویزا کو ختم ہونے کے لیے کوئی جاب نہیں میرے ہاتھ میں کوئی امید نہیں تھی بہت ٹینشن بڑھ رہی تھی انزائیٹی بڑھ رہی تھی اب اس دوران ایک شخص جو پاکستانی تھا وہ جہاں پہ میرا رہائشتی وہاں پہ آیا کرتا تھا وہ کسی نہ کسی شکل میں کوئی کمپنی چلا رہا تھا اب اس شخص سے میری ملاقات ہوئی میں نے اس کو بھی بتایا کہ اس طریقے سے میں جاب ڈونڈنے آیا ہوں تو اس نے میری ملاقات کروائی پاکستان سے پڑے ہوئے ایک یو ایٹی لاہور سے پڑے ہوئے گریجویٹ سے جو آلڈی آئلین گیس سیکٹر کے اندر جاب کر رہا تھا خیر مجھے نمبر دیا گیا میں نے اس نمبر پہ کال کی ایم ریلی تھانک فل ٹو دیٹ گائی کہ اس نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے ٹائم دیا کیونکہ میرے ویزر ویزا کو ختم ہونے کے لیے تقریباً دس سے پندرہ دن باقی تھے اور میرے لیے ساری سٹریٹیز بے سود تھیں کیونکہ ان کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے تو ایک چیز تھی جو میں اپلائی کر سکتا تھا وہ یہ تھا ابودابی کے اندر جا کے میں آلین گیس سیکٹر کی جو کمپنیز ہیں وہ مصفحہ کے اندر تھرڈ راؤنڈ آباؤٹ لین کے اوپر ساری کمپنیز ہیں وہاں پہ جا کے اپنی سی ویز ون بائی ون سبمیٹ کرواؤں ٹرائی ٹو میٹ آل دوز آپریشن مینجرز پروجیکٹ مینجرز جو جو کمپنیز کے اندر اس ٹائم ریکروٹنگ پروفیشنلز بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جا کے ملنے کی کوشش کروں اور بہت سارے کیسز میں ایسے ہوتا ہے جو مجھے گائیڈ کیا گیا کہ آپ کی جوب اس طریقے سے ہو جاتی ہے اب میں نے پہلے دن ٹیکسی لی کمپنیز کو بھی میں نے اپروچ کیا چونکہ وہ ابود آبی کے اندر مصفہ تھرڈ راؤنڈ آباؤٹ کے اردگرد ہی تقریباً ساری آلینڈ گیس سیکٹر کی کمپنیز ہیں اب دوسرا دن تیسرا دن اور بہت ساری کمپنیز کے یعنی کہ گیٹ کے اوپر جب میں جاتا وہاں پہ واؤچمن مجھے پوچھتا میں اس کو سی وی دیتا اور کوشش کرتا ہر بندے سے کہ اگر اس ٹائم پہ کوئی مینجر آویلیبل ہے چونکہ میں وزرڈ ویزا کے اوپر ہوں تو بہت سارے لوگ مجھے سمجھ لوگ کہ انٹرٹین کرتے میری سی وی رکھ لیتے مجھے ملنے کی آپورچنیٹی دیتے اور بہت سارے لوگوں نے مجھے بلکل سمجھ لوگ بلکل سی وی بھی نہیں رکھی اور کہا گے یہ ہماری پالیسی نہیں ایسا بھی ہوتا ہے تو اس دوران ایسا ڈساپوائنٹمنٹ فیل نہیں کرنی ہے کہ میں یہاں پہ ایکزیمپل دیتا چلوں جس طرح سے کسان جو ہے فارمر جو ہے وہ اپنے کھیت میں اپنی فصل اگا رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ بیج کا چھڑکاؤ کرتا ہے اب ضروری نہیں کہ ہر بیج جو ہے وہ ایک پودا بنے بہت سارے بیج جو ہے وہ ضائع چلے جاتے ہیں بلکل اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ سی وی ڈراب کر رہے ہوتے ہیں سبمٹ کروا رہے ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کو ہر کمپنی اس طریقے سے جواب دے بہت ساری سی ویز جو ہیں وہ رائے گاں چلی جاتی ہیں it's your effort کہ آپ نے اپنی طرف سے effort دی آپ نے اپنی طرف سے 100% دیا اب اس دوران میرے ساتھ بہت سارے لوگوں نے ایسا کیا لیکن میرے ذہن میں یہ چیز دی اس لیے اپنے آپ کو disappoint بالکل نہیں آپ نے کرنا کہ مجھے یہاں سے response آئے یہاں سے نہیں ہے یہ ہوتا ہے آپ سو جگہوں پر apply کرتے ہو آپ کو صرف ایک جگہ سے positive response آئی ہے کیونکہ آپ نے نوکری ایک کمپنی کے ساتھ کرنی ہے تو اس دوران پھر کیا ہوا کہ میں ایک کمپنی کو وزٹ کر رہا تھا تو وہاں پہ میں نے watchman سے بات کی وہ جو watchman تھا وہ مصر سے تھا ایجپٹ سے تھا اس کو انگلیش نہیں آتی تھی مجھے عربی نہیں آتی تھی لیکن کسی نہ کسی طریقے سے میں نے اس کو جب سمجھایا کہ بھئی میں یہاں پہ وزٹ ویزا پہ ہوں آئیم انجینئر تو اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کی سی وی بھی رکھ لیتا ہوں اور اس نے ایک بڑا زبردست کام کیا مجھے اپنے پریشن منجر کا نمبر دے دیا اب خیر اس طرح مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ جو اس نے نمبر مجھے دیا یہ میرے لیے کتنا بڑا ایک opportunity بن کے سامنے آئے گا میں نے شام کو جا کے اس نمبر پہ کال کی میسج کیا اور میں نے بات کی کہ میں انجینئر ہوں اور میں جاب ڈونڈنے آئے ہوں آج میں آپ کے آفیس آیا تھا سی وی میں نے وہاں پہ سبمنٹ کروا دی تھی خیر اب اس فون کے اوپر جو conversation ہو رہی تھی اس میں جو ایک شخص جس سے میری بات ہو رہی تھی وہ ایک بڑی اچھی island gas company کے operation manager تھے انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گا اگر مجھے کچھ لوگ کی ضرورت ہے لیکن اگر مجھے وہ urgency میں ضرورت پڑی تو میں آپ کو ایک آت دن میں بتا دوں گا خیر ایسے ہوا ایک آت دن کے اندر مجھے call آتی ہے انٹرویو کے لئے بلایا جاتا ہے جب میں انٹرویو کے لئے اس company کے اندر جاتا ہوں تو اس operation manager نے مجھے 30 minute کے لئے میرے ساتھ conversation کی different topics کے اوپر پاکستان کے culture کے اوپر oil and gas sector کے اوپر and he was actually assessing my communication کیونکہ oil and gas sector کے اندر آپ کے skills company اتنے اچھے level پر لے جاتی ہے but what they are looking forward کہ اب بندے کے پاس کتنے اچھے skills ہیں جو basic skills ہوتے ہیں personal development کے skills ہوتے ہیں and I was very nervous at that time لیکن میں نے اس ویزٹ ویزا کے دوران ہی اس کی تیاری شروع کر دی تھی کہ کل کو میرا انٹرویو ہوگا جیسے میں نے اپسوڈ نمبر 1 میں بتایا کہ UA کے اندر جب آپ جاتے ہو تو ضروری نہیں کہ آپ کا پاکستانی بندہ آپ کا انڈین بندہ ہی آپ کا انٹرویو کر رہا ہوگا تو آپ کی انگلیش کے اوپر بڑی اچھی grip ہونی چاہیے so thank god میرا یہ جو شروع سے میں ایک چیز کے اوپر working کر رہا تھا اپنی انگلیش کو improve کرنے کے لیے تاکہ میں ایک international market کے criteria کو meet کر سکوں وہ اس time کے اوپر بڑے اچھے طریقے سے میں نے cash کروایا اور میرے کام بھی آیا خیر مجھے briefing دی گئے کہ اس sector کے اندر اس طرح سے ہوتا ہے island gas sector کے اندر آپ اس طرح سے نوکری کرو گے اب جیسے ہی میں یہ جائے گا کہ ہم آپ کے ساتھ process کریں گے ویزا کا یا آپ کو opportunity دیں گے یا نہیں تو خیر i was very nervous میں نے وہاں سے نکلتے ساری اس شخص کو call کی جس نے مجھے email کی تھی guideline کے لیے کہ آپ ان ساری companies کو visit کریں اور یہ وہ میں نے اس بندے کو call کی اور اس کو ساری صورتحال بتائی اب اس دور میں یہی سوچ رہا تھا اگر میری نوکری ہو جاتی ہے تو میں تقریباً تین سے چار سال پاکستان نہیں جاؤں گا یہاں پہ اچھا خاصا پیسہ کما کے میں پھر ایک دفعہ پاکستان جاؤں گا یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں چل رہی تھی شام کو مجھے اسی company کی طرف سے call آ جاتی ہے اور مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ اگلے دن جو ہے اپنا passport لے کے company office میں آ جائیں تاکہ آپ کو ہم offer letter بھی دے دیں i was very excited اور جب میں نے میں اگلے دن اس company کے office میں پہنچا اور انہوں نے میرے سامنے offer letter رکھا اور جب اگلے دن میں اس company کے head office میں پہنچا اور جیسے ہی اس operation manager کے کمرے میں گیا وہاں پہ اس نے مجھے میرے سامنے میرا offer letter رکھ دیا اس offer letter کے اندر میرے ذہن میں کچھ اور چلنا تھا i was thinking i will not go back to Pakistan for four years i will struggle hard اب میں اگلے دن اس company کے head office میں پہنچتا ہوں اور operation manager کے office میں مجھے offer letter دے دیا جاتا ہے اس offer letter کے اندر ایک بڑی زبردست چیز تھی میں سوچ کچھ رہا تھا اور میرے لیے جو اللہ کی طرف سے plan کیا گیا تھا وہ بہت ہی بہتر تھا i was thinking کہ میں شاید میں اپنے ان regrets کو اپنی ان disappointments کو compensate کرنے کے لیے اگلے دو سے تین سال پاکستان نہیں جاؤں گا اور خوب سا پیسہ کما کے ایک دفعہ ہی جاؤں گا لیکن جب مجھے offer letter ملا تو offer letter کے اندر بڑی عجیب سی چیز تھی کہ مجھے چار مہینے کے بعد ایک مہینے کی چھٹی with air ticket with salary with all those facilities مجھے کمپنی دے رہی تھی اور انگیس سیکٹر کے اندر یہ بڑی نارمل چیز ہے جب آپ trainee fresh level کے اوپر کسی بھی کمپنی کو جوائن کرتے ہو تو ایک usually عمومی طور پر آپ کو تین سے چار مہینے کے بعد چھٹی ملتی ہے جیسے جیسے آپ کا experience بڑھتا جاتا ہے آپ کی چھٹی اور آپ کا working tenure جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے آپ دو مہینے بعد پھر جانا شروع کر دیتے ہو پھر ایک مہینے بعد آپ چھٹی پہ جانا شروع کر دیتے ہو ایک مہینہ کام ایک دن ایک مہینہ چھٹی خیر آج کی ویڈیو کے اندر میں اتنا ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگلی ویڈیو کے اندر اپنے کیریئر کے مطلق اور اس ویزرڈ ویزا کے مطلق مزید لرننگز لے کے آنگا سوستے تینے ویڈیو اسے نیلیو کاسیمان